موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسول اللہ و برکاتہ ناظرین کرام سور نمل سے متعلق بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں یہاں پر ایک بات ارز کر دینا بہت ہی موضوع اور مناسب ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ شیخ بن ماجا اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے فرمایا کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل اربع من الدواب النملتی والنحلتی والہدہدی والسردی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چار جاندار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے چیونٹی شہد کی مکھی اسی طرح سے پرندوں میں ہدھد اور چوتھا سرد ان چاروں جاندار کے قتل کی خصوصی ممانعات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یوں تو اور بھی جاندار کو بلا وجہ قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں چیونٹی سے متعلق بہت سی اہم باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اور قوموں کا تذکرہ کیا خصوصا قوم شعیب قوم لوت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا اور پھر اگلی آیتوں میں انہی اقوام کی تاریخ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار و مشرقین کے اعتراض کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں یہ سب پہلے لوگوں کی باتیں ہیں کئی بار دنیا میں ایسے دعوے دار آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے اللہ رب العالمین نے کہا قل سیرو فی الارض فانظرو کیفکان عاقبت المجرمین اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو ان سے کہو زمین میں چلو دیکھو ہلاک ہونے والی قوموں کی تاریخ پڑھو کہ ہم نے مجرم لوگوں کا انجام کیا کیا ہے کہی فکان عاقبت المجرمین کہ مجرمین کا انجام کتنا برا ہوا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قوم شعیب اور قوم لوت کا تذکرہ بھی کیا ہے یہاں پر قوموں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے پانچ مرتبہ اپنی قدرت اپنی تخلیقات اور اپنی ربوبیت کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا اَاِلَهُمَّا اللَّهُ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ زمین کا استقرار یہ پہاڑوں کا تسخر اور یہ سمندروں کو بہا دینا یہ کس کے دم سے ہے اَاِلَهُمَّا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے بَلَا اَكْثَرُهُمْ لَا اَعْلَمُونَ لیکن اکثر انسانوں کو دیکھو کہ وہ جانتے ہی نہیں کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت میں پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی ہے جو مسائب و مشکلات کو دور کر سکے کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ جنہیں تم شریک کرتے ہو قَلِلَمَّا تَذَكَّرُونَ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو چوتھی جگہ فرمایا یہ اَمَّنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَدَيْ رَحْمَتِ کون ہے جو خوشک و تر میں بحر و بر میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے کون ہے جو بارانِ رحمت کے نزول سے پہلے تھنڈی ہواوں سے خوشخبری دیتا ہے اَيْلَهُمْ مَا اللَّهُ اللہ کے ساتھ اور کوئی محبود ہے تعال اللہ وَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والوں کی خرابی سے اللہ کی ذات پاک اور بلند ہے اَمَّنْ يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعْعِدُهُ کون ہے جس نے تخلیقات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا کون ہے جو مخلوقات کو انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے آگے اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین سے کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے روزی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسا کر زمین کے اندر روید کی پیدا کرنا اور اسے رزق کے لیے تیار کرنا یہ سب کس کے دم سے ہے اَيْلَهُمْ مَا اللَّهُ کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کسی کی علوہیت ہے قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو گویا ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ربوبیت کے دلائل دے کر یہ واضح فرما دیا کہ جسے اللہ کی معارفت حاصل کرنی ہو وہ اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتا ہے ابن معتز ایک مشہور شاعر ہے وہ کہتا ہے فَيَا عَجَبَ كَيْفَ يُعْصَ الْإِلَا اَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ حَيْتَعْجُبُ اللہ کا انکار کرنے والا کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے ہر چیز میں ایک نشانی پوشیدہ ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں دنیا کی کوئی بھی مخلوق کو دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس میں جو نزاکت اور اس میں جو چیزیں وضیت کی ہیں اس میں جو نزاکت پیدا کی ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اتنی صفائی اور اتنی پاکیزگی سے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا جا سکتا تھا اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے اگلی آیتوں میں اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دی فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ یہ نئی ماننے والے مردوں کی طرح ہیں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی ہی نہیں ہے رہی بات مردوں کے سنانے کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتَ دُعَا تم تو جو زندہ ہے چل پھر سکتا ہے کھا پی سکتا ہے ہستا بولتا ہے لیکن اگر اس کے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے تو تم بہرے کو نہیں سنا سکتے ان کی حیثیت تو مردوں کی ہے لہٰذا نئی ماننے والے ایمان و عقیدے سے دور رہنے والوں کی حیثیت مردوں کی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سور کا اور قیامت کی حوالناکی کا تذکرہ کیا سور کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نرسنگہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام لیے کھڑے اللہ کے منتظر ہیں کب اللہ کی طرف سے اجازت ملے اور کب وہ سور میں پونک ماریں جس دن سور میں پہلا نفقہ ہوگا دنیا کے ساری مخلوقات دنیا کے سارے انسان فنا ہو جائیں گی نفقہ فنا کہ ایک عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے جب دوسرا سور پھوکا جائے گا تو لوگ اللہ کے دربار میں میدان محشر میں حاضر ہوں گے خلاصہ یہ ہے کہ اس دن کی گھبراہٹ اور پریشانی اور حولناکی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندے نیک عامال کریں اللہ نے فرمایا تم ان پہاڑوں کو دیکھ کر بڑا مسخر سمجھتے ہو یہ تو بدلیوں کی طرح چلنے پھرنے لگیں گے وہاں اگر کسی کی حکومت اور کسی کا اقتدار ہوگا تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے سو بندوں میں جو نیکیاں کریں گے وہ اپنے حق میں کر رہے ہیں اس دن انہیں ہر طرح کی گھبراہٹ سے امن حاصل ہوگا لیکن جنہوں نے برائی کی ہوگی انہیں چہرے کے بل جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اس سورہ کے آخیر میں یہ بات واضح فرما دی گئی قل الحمدللہ سیوریکم آیاتیہ فتعریفونہا یہ پیغام سنا دو یہ بات کہہ دو کہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے صرف اس لیے تم ان نشانیوں کو پہچانو اور اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرو اللہ تم جو بھی کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے سورة النمل سے متعلق جتنی باتیں ہو سکی ہیں اللہ کی جناب میں دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے ناظرین اکرام سورة النمل کے بعد قرآن کریم میں باری ہے سورة القصص کی سورہ قصص ایک مکی سورہ ہے اس میں اٹھاسی آیات اور نو رکوں ہیں اس کے نزول کی ترتیب انچاس اور قرآن کریم میں اس کی ترتیب اٹھائیس ہے سورة القصص کا نام القصص اس لیے ہے کہ اس کی پچیسویں آیت میں اللہ رب العالمین نے القصص کہہ کر بیان کیا ہے فلمہ جاءہو وقص علیہ القصص کہ موسیٰ ان کے پاس آئے اور قصہ بیان کیا اس وجہ سے اس سورہ کا نام القصص ہو گیا وہ قصہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی آیت نمبر پندرہ میں اس کو بیان فرمایا ہے اللہ کا فرمان ہے وَدَقَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِنْ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِي جب موسیٰ علیہ السلام مصر ہی میں تھے ایک ایسے وقت میں وہ شہر میں داخل ہوئے جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں ایک کبتیوں میں سے ہے مصریوں میں سے ہے اور ایک بنی اسرائیل میں سے ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے مدد کے لئے آواز دی موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لئے آگے بڑھے آپ نے کبتی کو فوقزہو موسیٰ فقضا علیہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کبتی کو قصور وار سمجھ کر جو ہی ایک گھوسا رسید کیا وہ جگہ پر ڈھیر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا فوراں وہاں سے بھاگے اللہ رب العالمین سے دعائے مغفرت کی کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفرالہ بار الہہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا فاغفر لی سو تو میری بخشش فرما تو میری مغفرت فرما تو اللہ رب العالمین غفر ورحیم ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا لیکن ابھی موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خوف اور اندیشہ تھا کہ یہ بات اور لوگوں تک نہ پہنچ جائے اسی خوف و حراس کے عالم میں اگلے دن صبح ہی جب موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے پھر اسی اسرائیلی کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے آدمی سے لڑائی کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے قریب گئے اس نے کل کی طرح آج پھر ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لئے آواز دی موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے اسے سرزنش کی کہ تم ہمیشہ کسی نہ کسی سے لڑائی کرتے رہتے ہو یہ سرزنش کرنے کے بعد جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام قصور وار کی طرف لپکے اس اسرائیلی نے سمجھا کہ موسیٰ مجھی کو مارنے آ رہے ہیں یہ دیکھ کر اس نے پوراں کہا اے موسیٰ کل تم نے جیسے ایک آدمی کا قتل کیا ہے آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو اس بنی اسرائیلی کی آقبت نہ اندیشی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا قصور معاشرے کے سامنے آ گیا چنانچہ ایک مومن جس کا ایمان ابھی ظاہر نہیں تھا وہ بستی کے کنارے رہتا تھا وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ فوراں سے پیش تر بستی چھوڑ کر نکل جائیں خوف احراز کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فراؤن اور آل فراؤن کے مظالم کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فراؤن کو حکمرانی دی تو اس نے بنی اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ توڑے واقعہ یوں ہے کہ فراؤن نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ شہر قدس سے ایک آگ نکلی جس نے مصر کے تمام محلات کو نظر آتش کر دیا صرف ایک محلہ مصر میں باقی رہ گیا اور وہ محلہ بنی اسرائیلیوں کا تھا حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد عزیزان مصر نے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ دوہرہ سلوک کیا انہیں شہر میں ثانوی حیثیت دی اور اس زمانے سے لے کر یہ مظالم سہتے آئے تھے اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ان میں وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں ایک بات یہ ہے کہ فرعون اور عالی فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم کیا تھے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا جب فرعون نے خواب دیکھا اپنے ہم نشینوں سے خواب کی تعبیر پوچھی کاہنوں نے بتایا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک بچے کی پیدائش ہوگی جو آپ کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا چنانچہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل کے یہاں کوئی نرینہ اولاد باقی نہ رہے مگر انہیں ختم کر دیا جائے چنانچہ فرعون کی طرف سے حکم ملتے ہی آل فرعون نے مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیئے فرعون نے تو صرف یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے لیکن جب یہ نکلتے تو ایک طرف سے کئی بستیاں تحس نحس کر دیتے جوانوں کو قتل کرتے اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قرآن قریب میں کئی جگہ اس دردناک عذیت کو بلائعظیم کہا ہے سورة البقرہ میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے بیٹوں کو زباہ کر دیتے اور لڑکیوں کو چھوڑتے اتنی دردناک تکلیف بنی اسرائیل نے جھیلی لیکن خود فرعون کے ہم نشینوں نے مشورہ دیا کہ اگر اس طرح سے ہر سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل کیا جائے گا تو یہ نسل ہی ختم ہو جائے گی تو فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک سال قتل کیا جائے اور ایک سال چھوڑ دیا جائے اللہ رب العالمین نے اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جس سال لڑکوں کو قتل کیا جانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اما نے موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح سے نگہ داشت کی اس سے متعلق بہت سی تفسیری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مکان اس نہر کے کنارے پر تھا جس نہر کا گزر فرعون کے دربار کے عقبی حصے سے ہوا کرتا تھا چنانچہ جیسے ہی یہ خبر سارے معاشرے میں عام ہونے لگی کہ یہ سال بچوں کو قتل کیا جانا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اما نے لکڑی کا ایک صندوقچہ بنایا اور اسے نہر میں رکھتی جیسے ہی یہ اندیشہ ہوتا کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو گزن پہنچائے گا وہ بچے کو اس لکڑی کے صندوقچے میں رکھتی جو صندوقچہ رسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اما نے باندھ رکھا تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا لَوْ لَا أَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا اگر ہم نے اس کے دل کو نہیں جمعا ہوتا ہم نے اس کو حوصلہ نہیں دیا ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے صندوقچے کا پیچھا کیا جب یہ معلوم ہوا کہ محل کے عقبی حصے سے درباریوں نے صندوق اٹھا لیا ہے اور یہ معاملہ جب دربار میں پہنچا فیرون کی بیوی نے بچے کو پسند کیا اور کہا یہ میری آنکھوں کی تھنڈک ثابت ہوگا میں اسے پال پوس کر بڑا کروں گی اس وقت معاملہ یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا مسئلہ سب سے بڑا پیش نظر تھا چنانچہ آیاؤں کو بلایا گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ساری خواتین کے دودھ کو موسیٰ کے لئے حرام کر دیا جب وہ شیر خار بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پینے کے لئے راضی نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ رائے دی کیا کسی ایسے گھر والوں کی رہنمائی میں کروں جو صحیح معنوں میں بچے کی کفالت کر سکیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے تو شک کی بنیاد پر درباریوں نے اس بچی کو گرفتار کر لیا چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ وضاحت کی کہ میں نے بادشاہ اور رعایہ کی بھلائی کے لئے یہ کہا تھا تو اسے چھوڑ دیا گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی امہ ہی کی طرف رہنمائی کر دی موسیٰ کی امہ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی امہ کی طرف پہلے ہی الہام کر دیا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم ضرور اس بچے کو تمہارے پاس واپس بھیجائیں گے بچے کو اپنے سامنے دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی سینے سے لگایا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امہ نے دودھ پلانے کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تاکہ کسی کو کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلی نشست میں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ